تو یہاں پہ بات کریں گے آئی ایف سی آئی کے بارے میں اور جانیں گے ٹیکنیکل چارٹس پہ کیا کہنا ہے سٹوک کا کہاں تک ہمیں ریورسل مل سکتا ہے جو لوگوں کی یہ قیریز تھی کہ ہمیں ایکزٹ نہیں مل رہا تو آج بھی سٹوک میں صبح والدن ٹریڈ اچھا خاصا ہوا جس میں آپ ایکزٹ لے سکتے تھے پچھلے پانچ دیونوں میں پندرہ پسینٹ کی گراوٹ پچھلے ایک منتھ میں باتیس پسینٹ کے نیگٹیو ریٹرن چھے منتھ میں ایک سو ستہائیس پسینٹ کے پوزیٹیو ریٹرن ایک سال میں دائیسو پسینٹ کے پوزیٹیو ریٹرن میکس شارٹ اب سبھی کے سامنے ہے اب یہاں پر اگلا موف کیا ہونے والا ہے وہ جانے کے لیے چلنا پڑے گا ہمیں سیدھا ان کے ٹیکنیکل چارٹس پہ اگر 52 ویک لو کی بات کروں تو تقریبا تقریبا 7 روپے کا بنا تھا اور 52 ویک ہائی 71 روپیز کا اور ابھی سٹوک ٹریڈ کر رہا ہے 37 روپیز کے اوپر سیدھا جلتے ہیں جات کے اوپر جو لوگوں نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے آئی ایف سی آئی میں جا فریش انٹری لینے والے ہیں ان کے لیے بہت ہی اچھی نیوز ہمیں یہاں پر دیکھنے کے لیے مل سکتی ہے اگر بات کی جائے آج تو اگین 5% کی گراوٹ ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سٹوک نے پہلے بھی جب تیزی پکڑی تھی تو تقریبا تقریبا ایک ٹرینڈ لین کو فولو کیا تھا جس کے اوپر سٹوک نے بابا سپورٹ لی تھی اور یہی سے جمپ آیا تھا اب سٹوک باپر سے اسی لیول کے اکورڈن پہنچ چکا ہے اگر آج کی بات کی جائے تو 10 ملین کا وولیوم ہے وولیوم بہت زبردہ سٹوک نے جنریٹ کیا ہے اور اگر آپ دیکھیں کل بھی سٹوک میں وولیوم اچھا تھا آج بلکل ہماری ٹرینڈ لین کے اکورڈن ہی سٹوک جو ہے وہ وہیں پر سپورٹ لے رہا ہے تو میکسیم چانسز ہے کہ یہاں سے آج جا پھر کل کل کے دن کے بعد آپ کو سٹوک میں باپس سے ایک ریورسل دکھائی دے گا جس کے چانسز کافی زیادہ ہیں اور اگر سٹوک ان کے اس ٹرینڈ لین کو بریک کرتا ہے تو میں آپ کو فرنکلی بولوں گا کہ یہاں سے ایکزٹ کر دو کیونکہ اس کے بعد سٹوک میں گراوٹ ہونے کے جو چانسز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھنے والے ہیں کیونکہ یہاں سے سٹوک جاتا ہے تو اس کے بعد سیدھا سپورٹ مدے گی آپ کو تقریبا تقریبا جا کے باپس سے 20 روپے 18 روپے کے راؤنڈ 18 روپے تک آپ کو ویٹ کرنا بڑھ سکتا ہے تو میری تو ایڈوائز یہی رہنے والی ہے کہ یہاں پر کل کا ویٹ کیجئے کل اگر ریورسل آپ کو دکھائی دیتا ہے تو آپ فریش انٹری لے سکتے ہیں پرسنلی میں بھی کل یہاں پر اپنی ایوریج کرنے والا ہوں کیونکہ یہاں سے ریورسل کے چانسز کافی زیادہ بڑھنے والے ہیں لازن جو گراوٹ ہوئی تھی وہ ارننگ کے ہوئی تھی کیونکہ قوارڈر تھی کہ ارننگ اچھی نہیں آئی تھی بر چانسز ہے کہ قوارڈر فور میں کمپنی اچھے ریزلٹ لے کے آئے گی کیونکہ اس کے بعد ان کی آرڈر بکھ بھی کافی زیادہ امپروو ہوئی ہے گورنمنٹ بھی سپورٹ کر رہی ہے اور ویسے بھی کوشش ہوتی ہے کمپنیز کی قوارڈر فور کے ریزلٹ اچھے ہی آئیں تو بیسکلی چانسز کافی زیادہ ہائی رہنے والے ہیں یہاں سے ریورسل کے پھر بھی شیئر کو لے کر آپ کی کوئی بھی قویری ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کیا آپ کو ایک اچھی ایڈوائز دیں